موسیقی موسیقی کی ایک اور کمپل جنہوں نے مختلف جوت میں اپنے موسیقی کے سفر کا آغاز کیا جناب پونڈ خان صاحب تینکیو تینکیو میسٹر جنیت لیکن میرا اصل میں نام جو ہے وہ شاویز خان ہے شاویز خان بس جتنے اعتماد سے آپ نے شاویز خان کہہ دیا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام ہوگا شاویز خان بہن بابیو تو انویک دن کیا سی کہ اس بچے نے مکعیدی ریڈی آ لے دیا تھا مرنا انہیں کسے تھے نا مکعید چوئی داتری کٹ کے دے گاٹے دے گاٹے دے گاٹے مارنا دیکھو نا ترہا شاوز اے بھی نہیں سی پیہا زموندہ او تو نال خان لالے اسو ہاں صاحب تو چلو کامریڈ جاندہ ہے خان لالے نال خان انکل شاویز ہی نام ہے میرا میں اور روک سوسیٹی میں موو کرتے ہیں اوہ یا جنیس صاحب کیپوچینے مل جگی اوہ کیا کہنا تو کیپوچینوں نہ پتر مانگ سوٹ نہیں کر دی تیرے بول تو رو مانگ کانجی مانگ لوسن مانگ چھپڑتے ترنالی بوٹی مانگ یار ان کو کسی نے کہا ہے کہ کیپوچینوں سے سر دویا کرو بال اگاتے ہیں جیسے لسی سے نہیں توتے سر انکل یہ چیزیں مجھے سوٹ نہیں کرتی میرے سکن پہ دانے نکل آتے ہیں پی جب اس کے دانے نکل آتے ہیں تو یہ دیوار کے ساتھ ایسے ایسے کرتا بہت بورا لگتا ہے اے صحیح کہہ رہے ہو اے کاری نانی دے کار کاند نا کھرک کارکو نا دی کاند سوٹا ہے بارے باہو ساجی میرے ٹیچرہ نو گلان کر دے ہو اپنا میں بے بابا ویکھو پتھے اللہ مزدور نا آن جائے نا تیہگی دا سابن آپ چپاڑ کے جانتے ہیں بیسے ماما فیچان نا تسی بھی جنی دیر تک ایک سو ایک جگت پوری نا نا ہو جاوے گانا نہیں گان دے تانو آکھیا سی جان دی گاؤن لاغ پیا کرو سونے آوے مکھ تیرا سجری صویر وے ہیڈ پیا جان نا تے مکھ آنے روے سونے آوے مکھ اوے تو اے نہیں کرنی او بار گیٹ تے کہہ دیں گے تو ہنو اندر نہیں بڑن دے گے بلکہ باہر بھی نہیں جانے دیں گے اوکے گانے چو اے آرہے ہیں تے کٹ لاؤوے کڑا گانے چی میں اکسو ہو گیا ہے اوے کٹ کے بچے جیپ آ لاؤوے پوتے جانا خواجہ پرویش صاحب نے لکھیا ہے انہوں پوچھ لو او کو آلمانڈی دے سانے اوہ ایک ایسا کھ دے لے تُس ہی گازی آباد دے مطابق جی کا ہو سونے آ جی 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 نہیں پوتھا نہیں پوتھا نہیں نا بان رہے ہیں تے کامی نی باننا اویڈا تور میں آدھا سوچ کے آئیسے نا اوو بی رائجنے نے بچے ہی اس ملک جی تور میں صرف جی کہنا لے نہیں ملتا ہاں ہاں تور میں تور میں تور میں پتہ نہیں ہے روک تور میں کیا کہتے ہیں یہ آئی ٹھنگ نیٹ کیش کو کہتے ہیں اوہی نیٹ کیش جی جی نیٹ کیش جی جی نیٹ کیش جیڑا جاٹ سوٹ دینے تے تُس ہی لوٹ دے ہو نیٹ کیش ہمارے پہ وہ پھینگتے ان کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں اوہ واہ کیا کہنے تیرے تے کیوں سوٹ دینے توں دھولے دی پھوپی میں دھولے کا کلاس فیلو ہوں کیا کہنے کلاس فیلو جاندے آپ نا پچھو لگ دے کسی نیٹرالی تے تُوڑی باوتی پر ہی بابا استاجی میرے استاج دانوں گال کر دے اپنا میتے بابا ویکھو دنیا دا واحد بابا بھائی دنیا دے بچے چاہ دے گریبی ہوں دی بابا جی وہی مانگ دے پھڑے گئے کہ یہ رس بچ گیا پھوٹ جی چاہ دے 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 ڈوب کے کھانے مولا بوٹ بچے نام مرادہ ایڈا جوان ہو گیا جی ہاں اسرے انجنال فیڈ کر رہا ہوں دے جیسے چھوٹے توتے کو کلاتے ہاں جی ہاں اور ہر دوسرے دن دھلےوں چوک کے بچترے ترہا ہوگے دو پرابلم سکلائم نو پرابلم ابھی دنیا تمہیں باتیں کرے گی دنیا باتیں ہی نہیں صرف اللہ دنیا جوتیاں بھی مارے گا تم نے سر نہیں اٹھانا چیکے پہنی بھیج جائے گی جیسے جیسے گل کرنا ہے شوخیں ہو کرن دے اپنی ویچے روح داری شروع کر دے بات بڑی آپ اقوام متحدہ کی کمی آئے ہیں اور پھتر سنتے سے ہی تیری بھی طبیعت خوش ہوئے گی جناب محترم بائٹ نے اپنا کیا کہنے خوبصورت گورے آدمی ہیں آپ بائٹ کیپل صاحب آپ لازمان بات کو فالو کریں گے جی جی فرمائیے یہ جو اپنا غورمنٹ نے اعلان کیا ہے جی یہ جو آرٹسٹ ویل فیر سوسائٹی کے تحت کچھ بننے لگا ہے یہ کیا ہے جی پنجاب غورمنٹ نے اعلان کیا یہ جو سوشل سیفٹی نیٹورک ہے اس میں فنکاروں کو بھی لائے جائے گا پہلی غلطے ہوئے اے اعلان اسی انیس سو اڑھ تالی دے سنن گئے ہیں میرا خیال ایک قائد اعظم صاحب دے کے سے جونئر وزیر نے اعلان کی تا سا آج تکرے ہو یا نہیں تے جڑا فنکارانوں بھی کرن لگے نہیں تے شامل پہلے تے کون کون شامل ہو چکے ہیں پہلے دھیکر شعبہ زندگی میں مزدور شامل تھے سنتی مزدور شامل تھے اچھا مزدورانوں مل رہے ہیں جی تڑاکار فنڈ ہاں بلکل دوسوس میرے مل ہے جی کئی مزدور رہا جی کئی دنے میں دوسوس میں انہوں پیجیاں اے کتھو ملتا ہے جی کیڑے سکول چو ملتا ہے جو سنتی مزدور ہے نا ان کو مل رہا ہے اچھا انہوں کتھو ملتا ہے جی ان کا جتنی بھی فیکٹریز ہیں ان کے فنڈ اے جی تو ملتا ہے سانوی تسوسی بابا جی نے تھوڑا جی گارہ لاکھے ہوتے پہ جیئے یاہو در دنے پہ مزدورانوں ملتا ہے صرف گارہ لگا کے بابے کو مزدوروں والا فنڈ نہیں ملے گا پہلے بابے نو کم تو سٹو کہ بابا کم کرتا ڈکا تھا لے پھر ملے گا میری بات اگر آپ لوگ بھی کسی ایسی حکومتی سکیم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو کوئی کام تو کریں خود کو اس کا اہل تو ثابت کریں آپ اتنے عرصے سے میرے شو میں آ رہے ہیں آج تک آپ نے کوئی مجھے پورا گانا تو سنایا نہیں شابہ سے صد کے جام آیا اور پاڑے سنا آگٹورجن اچھا جی چلیں آپ کوئی کلاسیکی موسیقی سنائیں چلیں جی شروع بابا جی انہوں پتا لگے ان نرازہ نورہ اوڑا رپا ہی سمجھ دے جی سنائے نا سنائے پی اگر آئے آج 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 یہ پستار صاحب کے عزام نے جا کے دو منٹ کے لیے یہی کر دیں آیا 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 آپ کو پیسے مل جائیں گے بہت اچھے اگلا کہ میں وزیراعلا انہوں نے آیا 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 کرنے اساڑا بابا پھڑ کے اندر دے دھو یعنی کہ پھر بابا یہ اندر دینا ہے تو انہوں کی چٹھانے لگی ہے میرا مطلب کہند آئے وے بابا جی اسی قادلی ہی ہمیں جا کے ڈیڑے بندے دے سامنے آیا 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 کریں بلکو ٹھیک تو ہے ایشاہ کو اگر ذریعہ مواش اپنا یہ جو بنایا ہے انہوں نے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پھر روزگار آرٹس جتنے بھی ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے بھی کچھ کیا جائے یہ بھی سوندے سوندے جنید صاحب بڑے ہو چلے وہ تو میرا خالے میں تیسری کلاس چپڑتا سچے تو میں پہلی یاری سنے ایسا یار اس دفعہ دیکھیں بجاب حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کافتی پولیسی کا اعلان کیا ہے اے پہلی باری نیچے ہو یا آیا آیا صدقے جام آئی ہوئی جو میں کہہ رہی ہے جو مزہ خانڈ میں نا پولیسی میں نا فانڈ میں تو کیا کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ہر وقت فائنڈ پولیسی مدد ایلپ مینت کریں مینت ہماری طرح دیکھیں دیکھیں نہیں جاندہ پت دیکھنا پڑے گا مینت کرو مینت ہماری طرح دیکھو آج جپان ہوتے ہیں کل کوریا ہوتے ہیں پرسو چینہ ہوتے ہیں پرسو سٹیلیا ہوتے ہیں گھر تم رہتے ہی نہیں گھر کیوں نہیں رہتے اب مستری کیا گیا سی یہ کار ڈگر نہ لیا اس واسطے جدہ ہم واپس آن دینے توتہ جوڑا لیا کے پھر نکل جانتے ہیں بھائی میں گھر بن رہا ہمارا آرکیٹیکٹ بنا رہا ہے ماشاءاللہ کب شروع کیا اے جدہ ہماری خوشک ہویا وہ دے پول تھلے بن رہے ہیں آرکیٹیکٹ رسیاں بنا کے چادریں لٹکانڈے وہ آپ کا آرکیٹیکٹ تا وہ گزہ گاڑی پر کھڑو گزہ گاڑی چل پڑی تھی جو انہا تا ہی آرکیٹیکٹ دیکھاؤگا آپ نے نکلتے ہوئے پیدل تو جاتے ہیں انہوں نے کونسا گاڑی پر شوں کر کے نکل جانے جی گاڑی پر شوں کر کے نکلے تو آپ کا گھر بھی شوں کر کے اڑ جائے انکل پلیس آپ موسیکی کی طرف ہی رہے ہیں ہمارے ایسڈ کی طرف نہ آئیں چا کہنے بڑے ایسڈس نے ماشاءاللہ ایڈی کو بکری بھی ایک دو ٹیار بھی نہیں سیکل دے پرانے ایک چھوٹی جی بالدری بھی ہے او ایسڈ تینہ دا ہارے لے درخت تینہ بیٹھا رہے گا راتی بادنگ مارنڈے ہوں دنے ایک دو جنہوں سردی بڑی ہو گئی ہے ایسڈ نو اندر باندھے ہو واہ استاج جی میرے استادہ نو گلہ کر دے ہو اپنا ہی تا بابا ویکھو باو جی پندان چو شیشے دا مرتبان پی آنڈا او دے چو بابیر گے لڑو رکھے ہوں دے اور دھائیڈا ہی سال پڑے رہتے ہیں اور آخر میں کھانے کے نہیں لڑنے کے کام آتے ہیں لہا تیری خیر کرے پوتا اپنے شوہا رانگ چٹھاؤ گیا او بیٹا او مرے او ای او اڈی منڈی جی بکنالی نو گدی نا میرے پوتھرہ بابا جینا نکوشی بھی کمی میں نا باو جی کشی ہو جی ساڑے متعلق کو سوچو کو گورنمنٹ نو مشورہ دیو جڑا ہو جاوے آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں اے نیریاں گلنا سون دیاں سی ہون اگانو جانا لے ہو گئے ہیں استاد مطرم آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا کی کر کے وہاں یہ کو دسو سانو کو دندانہ لکھوتا چکے وہاں یہ ایک کاتھنال ریل گٹی روک کے وہاں یہ کی کر یہ دسو کے گورنمنٹ مان جاوے موسیقی میں کچھ ایسا کریں کہ دنیا خود آپ پہ فریفتہ ہو جائے شروع ہو جاو جی انہیں دل ایک شی شائے دل ایک شی شائے کیا کہنے کیا کہنے کیا سونجے سفان دی بزدار صاحب نے کوئے کر کے دھان اے اس شی شی دے سامنے تینو بٹھا کے ساری عمر گزار دیاں تیار دیاں ساری عمر گزار دیاں بہے ساری عمر گزار دیاں موسیقی میں کچھ ایسا کریں اب آپ یہ رہی دے بڑے بڑے لوگ کو ایڈنا بزدار صاحب نے کوئے ٹولک بچا گئی وہاں دیاں موسیقی میں کچھ ایسا کریں 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 ساری عمر گزار دیاں ساری عمر گزار دیاں پسلے تُسے پدرہ بیس آلان دیکھیں اینڈے یوں قدو عمر گزرن جائی نا سنگیاں مجھے لینے ایک چھوٹا سا فکرہ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک روایتی سا جملہ بولا جاتا ہے کہ ہمارا فلاں ملک کے ساتھ دل دھڑکتا ہے اگر صحیح معنیوں میں کسی ملک کے بارے میں یہ جملہ بولا جا سکتا ہے تو وہ سعودی عربی ہے اچھا بھائی جن ہم اکثر اور بیشتر اپنے شو میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر بات کرتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں اور اپنے ویورز کو تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ ویڈیو کلپس ہیں یا مختلف پوسٹ جو شیئر کرتے ہیں وہ ذرا دیکھ کے کیا کریں احتیاط کے ساتھ کیا کریں اس کے مسمرات پر نظر رکھا کریں اس کے اثرات پر نظر رکھا کریں کہ کتنے خوفناک اثرات وہ پھیلاتے ہیں لیکن ایک تو شعبے ایسے ہیں جن میں ہمیں بہت ہی زیادہ حد درجہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے وہ ہے جب ہم قومیتوں کی بات کرتے ہیں یا مذہب کی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ مختلف ملکوں کے تعلقات کی بات کرتے ہیں اس وقت ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہمارے ہاں فرقہ واریت کی بنیاد پر سمجھ لیں یا ہمارے مذہبی قائد کی بنیاد پر سمجھ لیں ہماری انکلینیشنز جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں اچھا یہ صحیح ہے غلط ہے یہ بات کی بات ہے لیکن بہرحال ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں وہ سارے ہی ہمارے لئے قابل احترام ہیں وہ ترکی ہو ایران ہو سعودی عربیہ ہو جو بھی ملک ہیں جتنے بھی وہ ہمارے لئے مزید قابل احترام اس لئے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ کلمہ گو مسلمان آبات ہے سیدھی بات ہے اور ہم اس بنیاد پہ ان ملکوں کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس کو ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی تعلق ارجنٹائن کا اور سعودی عربیہ کا فٹبال میچ ہو رہا ہو بے شک میں ارجنٹائن کا فین ہوں لیکن میں حمایت اس وقت سعودی عربیہ کی کر رہا ہوں گا ایران کا اور امریکہ کا فٹبال میچ ہو رہا ہو امریکہ میں جتنے مرضی سٹار ہو رہا ہو میری حمایت جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہوگی اچھا لیکن جب ہم اس پروپیکنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ہم اس روہ میں بہ جاتے ہیں اب میرے ذہن میں یہ خیال اس لئے آ رہا ہے کہ کچھ عرصے سے ایک بہت پرانی ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے یہ حرم میں خانہ کعبہ کے اندر یہودیوں کو تواف کی اجازت دے دی گئی ہے اور وہ بڑا دل دکھتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے یہ کونسی ویڈیو ہے یہ کیسی اجازت دی گئی ہے اسی طرح ہر سال دو سال بعد کوئی پانچ سال پرانی ویڈیو جو ہے وہ اٹھا کے نئی کیپشن کے ساتھ وائرل کر دی جاتی ہے سعودی عربیہ کے بارے میں اور یہ جو معاملہ ہے یہ جو کھیل ہے خطرناک کھیل میں کہوں گا یہ جب سے محمد بن سلمان کی ولی عہدی کا دور شروع ہے اس وقت سے زیادہ یہ کھل کھیلنے کا موقع مل گئے بعض قوتوں کو ہوتا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہاں پہ تو شاید محمد بن سلمان کے آنے کے بعد جو سعودی عربیہ جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں بینککوک بن گئے وہاں پہ جوہے کے اڈے ہیں وہاں پہ مدد کسینوں ہیں کلپ گھردے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں سین میں نکل آئے ہیں سارا کچھ بلکل غلط ہے وہاں پہ بہت سے دوستوں نے یہ بتایا کہ یہ بکواس ہے ساری اور یہ ایسے ہی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہاں سینما کھلے ہیں بھئی سینما کے اندر فلم جیسے ہمارے یہاں لگتی ہے دوسرے مسلم ممالک میں لگتی ہے بھئی سینما کیا ہے سینما ایک ٹی وی ہے نا آپ اس ٹی وی کو بڑا کر کے گھر سے باہر رکھ دی ہے وہاں پہ کوئی ایسی فلمیں نہیں چلتی ہیں جن پر آپ اتراز کر سکے کہ یہ ایک اسلامی ملک کو زیب نہیں دیتی ہیں یہ فلمیں جو ہیں کم از کم ہمارے سے تو کہیں زیادہ وہاں پہ ابھی بھی سختی ہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہاں کی اخلاقی جو حالت ہے اس پر اتراز کرنے والے جو مسلمان ہیں پاکستان یا انڈیا سے جو مسلمان اتراز کرتے ہیں سعودی عرب کی کسی بھی سٹیپ پہ یعنی لبرل ہونے پہ وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں کیا ہاں یہ محمد بن سلمان ظاہر ہے کہ ایک پروگریسیو مسلمان ہے انہوں نے ویجن ٹو تھرٹی دیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ سعودی عرب کی سوسائٹی کو لبرلائز کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لبرلائزیشن پہ وہاں پہ کئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جیسے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی ہے اسی طرح وہاں پہ سینماز کھولے گئے ہیں اسی طرح جو نماز کے بعد جو دکانیں زبردستی بند کروائی جاتی تھیں ان میں انہوں نے نرمی بڑھتی ہے اس طرح کی کئی اقدامات ہیں جو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک معاشرتی حوالے سے یا اپنے حوالے سے اٹھانے میں آزاد ہے انہوں نے اٹھائے ہیں لیکن وہ خود ذاتی حیثیت میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں کوئی بھی ایسی کبھی ان کے موہ سے بات نہیں سنی کبھی کوئی ایسی انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے کوئی عمل ان کا احسانی سامنے آیا ہماری عادت ہے ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ فیکٹ کیا ہے غلط کیا ہے بس میت کیا ہے ریالیٹی کیا ہے بس دھڑ دھڑ ہم آگے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اب یہ جس ویڈیو کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ یہودیوں کا تواف کی اجازت دے دی ہے اس کی جو تردید آئی ہے کچھ عرصے بعد ظاہر ہے کہ وہ تردید بھی الٹی ہے کہ یہ ترکی کا کوئی ایسا فرقہ ہے جو وہاں پہ تواف کر رہے ہیں حالانکہ اصل میں وہ وہاں پہ انہوں نے محدود پہمانے پہ کچھ جو ذہنی طور پہ سست لوگ تھے یعنی منٹلی ریٹائرڈڈ یا منٹلی سلو لوگ تھے ان کو تواف کی اجازت دی ہوئی ہے اور اوپر سے انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا جو ورد ہے اس کو وائس آور کیا ہوا ہے وہ انسرٹ کیا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ خاص قسم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس پہ ڈب کیا گیا وہ آواز ہیں وہ بھونکنے کی آواز ہیں اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہو کہہ رہے ہیں وہ وہ بقاعدہ اس کے اوپر کہیں اور سے آواز لے کے اس پہ ڈب کیا گیا یا بہت کچھ ہو جاتا ہے اب تو بڑا محتاط رہنا پڑ اسی طرح وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل کی گئی جس میں محمد بن سلمان ان کو دکھایا گیا اور پتہ نہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بلکل ایسی کوئی دور دور تک بات نہیں ہے اور جو سب سے زیادہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ وہ نیوم کے بارے میں نیوم سٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ ذرا جا کے دیکھیں نیوم شہر جو ہے جو ایک انٹرنیشنل سٹی بننے جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس میں سعودی گورنمنٹ کا بھی کسی حد تک قصور ہے کہ انہوں نے معاملات کو اس طرح کلیریفائی کیا نہیں ہے جیسے کلیریفائی کیا جانا چاہیے تھا تو پھر لوگوں نے بھی جس کے دل میں جو آیا ہے وہ بنایا ہے کہ یہاں پہ کیسینوں ہوں گے یہاں پہ کلابز ہوں گے براپتھلز ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہاں سنتی طور پہ وہ ایک بہت ایڈوانس شہر ہوگا وہاں پہ مختلف کلچرز کے لوگ آئیں گے مختلف سیولیزیشنز آئیں گی لیکن وہاں اور وہ ہوگا سعودی کنٹرول شہر ہوگا سب سے بڑی جو وضاحت ہے وہ یہ کرنے والی ہے کہ وہ سعودی کنٹرول شہر ہوگا اچھا پھر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جی ایک ویڈیو بڑی تعداد میں وائرل ہو گئی کہ جناب اسرائیلی فلم وہاں پہ شروع ہوئی ہے حفر الباطن جو ان کا علاقہ ہے اور جناب علی لوگوں نے کھڑکیاں توڑ دی ہیں لوگ پل پڑے ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہاں پہ ایک ڈسکاؤنٹ سٹور ہے جس پہ انہوں نے کوئی سکیم اناؤنز کی ہوئی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ آزل کرنے کے لیے وہاں پہ جبا ہوئے ہوئے لیکن وہ اس طریقے سے انہوں نے پیش کی ہے بیٹ میں انسرشنز لگائی ہیں اچھا انسرشنز سے میں یہ آدھا ہے ایک اور ویڈیو بھی ہے اس میں اتنے خوفناک منظر دکھائے گئے ہیں کہ جناب علی فاشی ہے اوریانی ہے کلبوں کے باہر وہ ایک جو ہے وہ سین یہاں سے لیا گیا ہے دوسرا سین کئی اور سے اٹھا کے کسی عرب ملکوں سے اٹھا گیا عرب ملکوں کی ویڈیو اٹھا کے وہاں پہ انسرٹ کیا گیا ہے کہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کی توہین کی جا رہی ہے کوئی دور دور تک اس ویڈیو کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے سچی بات بتاؤں کہ یہ ایک روایتی سا جملہ بولا جاتا ہے کہ ہمارا فلاں ملک کے ساتھ دل دھڑکتا ہے اگر صحیح معینوں میں کسی ملک کے بارے میں یہ جملہ بولا جا سکتا ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے کہ واقعیتا ہمارا دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں یہ کسی ہمارے بندے نے نہیں کیا ہوا یہ انڈین کام ہے یہ انڈین ایجنسیاں اس بات پہ تلی ہوئی ہیں وہ آپ اس میں تفرقے پھیلا رہی ہیں مختلف فرقوں کو واپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں اور خاص طور پر اسلام کے حوالے سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنی تضحیق کی جا رہے ہیں اور یہ انہی لوگوں کا کام تاکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ڈویزن کا شکار ہے تقسیم کا شکار ہے اور کیا ان کا مقصد ہے یہ انڈین اور یہ جو ہے یہ یعودی لابی یہ سارے یہ کام کر رہے ہیں ناظرین یہاں میں لینے چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے بکری بڑی سیلیکٹیو ہے کھانے پینے کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دیئے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کونسی چیز کتنی کھانی ہے اور میں نے یہ بھی سنیا کہ یہ پیزا برگر لائچ نہیں کرتی اچھا بچو اگر آپ میرے ایک سوال کا درست جواب دیں گے تو آپ کو ایک ہزار روپیائے نام ملے ساری مجھے پیسے کی تو کوئی لائچ نہیں مجھے علم چاہیے بس یہ جذبہ ہونا چاہیے آپ کی جیب میں جتنے ویسے ہیں وہ پھر سائٹ پر آگتے ہیں مجھے دیتی اچھا سوال میرا بچو یہ ہے کہ انسان نے سب سے پہلے کونسا جانور پالا تھا جی بتائیں کتا آپ بتائیں سار بکری بکری سب سے پہلے پالی تھی سار وہ ایکچولی سے اس لیے پتا ہے کہ جب وہ بکری حلال ہوئی تھی تو اس کے پاوے اس کو ملے تھے انسان نے گیارہ ہزار سال پہلے بکری پالی تھی اور اس سے پہلے کوئی اس طرح کی ریسرچ یہ ثابت نہیں کرتی کہ انسان نے بکری سے پہلے بھی کوئی چیز پالی تھی اور یہ بتانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے ہمیں کہ ایک مسلمان کی حصیت سے بکری ہمارے لیے اس لیے بھی بہت ہی اہمیت کی آحمل ہے کہ ہمارے تمام انبیاء نے بکریوں پالی تھی بکریوں سے محبت کی تھی سر یہ اتنا بابرکت جانور ہے کہ اتنا گوشت کھانے کے باوجود بھی آج جیدر بھی دیکھ لیں تو ریوڑ کے ریوڑ ہی نظر آتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ بکری کا گوشت ہی کھایا جاتا ہے بھیڑ بکری کا سمجھا یہ جاتا ہے کہ بیف شاید زیادہ کھایا جاتا ہے لیکن بکری اور بھیڑ کا گوشت سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے مقدار کے حوالے سے دیکھا جائے تو بکری کا دودھ جو ہے وہ سب سے زیادہ پوپلر ہے سب سے زیادہ مقبول عام دودھ ہے کیونکہ بکری کے دودھ میں جو خاصیتیں ہیں وہ نہ گائے کے دودھ میں ہیں نہ بھیس کے دودھ میں کیونکہ اس میں یہ زیادہ جلدی حضم ہو جاتا ہے اس میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہوموجینائز ہوتا ہے آپ بکری کے دودھ کو رکھیں جتنی دیر مرضی رکھیں تہنی بنیں گی وہ ہوموجینائز مکس شکل میں آپ کو بکری کا دودھ ملے گا ہلکہ ہوتا ہے بکری کا دودھ بکری کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ یہ ایک بزدل جانور ہے کہتا ہے نا بکری ہو گیا بلا بندہ بکری ہو گیا بزدل ہو گیا یہ آواز لگائی جاتی نا حالانکہ بکری جو ہے یہ قطعی طور پر بزدل جانور نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں قدرتی آفات آتی ہیں تو سب سے زیادہ سخت دل کے ساتھ جو ہے وہ بکری یا بھیڑ جو ہے وہ قدرتی آفات کا مقابلہ کرتی ہے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلاجو جانور ہے یہ بڑا مطلب صبر کے ساتھ رہنے والا جانور ہے اور بڑا نخریلہ بھی ہے بکری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی سیلیکٹیو ہے بڑی چوزی ہے خوراک کے معاملے میں جو بڑے جانور کھا لیتے ہیں بکری جو ہے بڑی چوزی ہے جوگے کی طرح نہیں ہے کہ یہ درد سے بکھا لیا بکری بڑی سیلیکٹیو ہے کھانے پینے کے معاملے میں اور اللہ تعالی نے اس کو یہ صلاحیت بھی دیئے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کونسی چیز کتنی کھانی ہے اور میں نے یہ بھی سنیا کہ یہ پیزا برگر لائک نہیں کرتی بلکہ اپنے بچوں کو بھی منع کرتی ہے ہاں گھر سے ہی کھاتے ہیں بکری ہیں انہوں نے لشمی چوک دیکھا بھی نہیں ہوا جب بکری کے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بکری جو ہے وہ بہت کم جانور ایسے ہوں گے قرآن عرضی پہ جن کا صرف نیچے والا جبڑا ہے اوپر والا جبڑا ہے ہی نہیں اس کے صرف نیچے والے دانت ہوتے ہیں کبھی انسان غور ہی نہیں کرتا اس بکریوں کے اوپر والے دانت نہیں ہوتے اس کا مطلب بکری کلانٹ نہیں بھی جا سکتی سارجی بکری جب اپنے خانوند کے سوئی داگے سے یہاں پہ بٹن لگاتی ہے وہ دانتوں سے کیسے داگہ کٹے گی انہوں نے بٹن دی پہ گئی لادے کے یار پر جائید فکر نہ کھا ہے آپ کبھی غور کریں نا کہ ساری زندگی ہم بکرے بکریاں دیکھتے رہے خریدتے رہے قربان کرتے رہے لیکن شاہدو ناظر ہی کبھی کسی نے اس بات پہ غور کیا ہو کہ بکرے کے اوپر والے دانت نہیں ہوتے نیچے والا یہ صرف ہوتے ہیں جبڑا ہی ہوتا ہے صرف اور انہی پہ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ دنگا ہے چوگا ہے چھگا ہے یہ دیکھتے ہیں صرف نیچے والے دانت دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب نیریہ نے چوب سکتی بکری چوب ہر چیز لیتی ہے ہر چیز لیتی ہے یہی تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں قدرت میں اس کو صلاحیت دی ہے کہ ہر چیز کھاتی ہے لیکن آدھے جبڑے سے کھاتی ہے اور یہ بھی سنیا کہ سخت چیزیں آپ نکال کے موں سے پھینک دیتی ہاں کانٹوں والی جتنی بھی جھاڑیاں پودے درخت ہوتے ہیں یہ سب سے اچھے انداز میں بکری کھاتی ہے ہاں یہ دیکھتے ہیں یعنی کنڈے بھی چومچی انگر کٹ کٹ کے سٹی جائے بکری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ جانے والا پہلا جانور تھا یعنی یہ پہلا جانور تھا جس کو گرین کارڈ ملا تھا بہت بہت دور اچھا تھا سار اس وقت بکری کو بھی فیزا مل جاتا آج کل تو سننا ہے دیتا ہی نہیں فیزا بڑی سختی ہوئی ہوئی جب پھر جو امریکی صدر تھا براہم لنکن اس کے دور میں وائٹ آوس میں بکریوں کا راج تھا براہم لنکن کو خود بھی بہت شوق تھا اور اس کا جو بیٹا ٹیڈ تھا وہ وائٹ آوس میں اپنی دو بکریوں کو سارا دن چراتا رہتا تھا اس وقت امریکہ نے بھی اتنی ترقی نہیں تھا کی ہوئی صدر کی تنہا آواد کاٹ ہوتی تھی تو پوتر پھر ایک قدی بکری ویچ لیتا تھا بکری کے سارے ایک اور بھی سہر آواد آ جاتا ہے کہ کافی کی دریافت جو ہے وہ انسان سے پہلے بکری نے کی تھی بکری نے یہ جو کافی کی جھاڑیاں ہوتی ہیں ان میں جو ریڈ بیریز ہوتی ہیں یہ کھانا شروع کیے تھے تو پھر چرواہے نے ایتھوپیا کے چرواہے نے محسوس کیا کہ بکری جب یہ کافی کا جو پودہ ہے یہ کھاتی ہے تو اس کے بعد ایک چستی آ جاتی ہے اس میں پھر وہاں سے انہوں نے کافی کشید کی اور انسانوں نے پھر کافی پینا شروع کی اور سنا یہی ہے کہ جو شروع شروع میں جو بکریوں کی بچی ہوئی کافی پیتے تھے وہ تھوڑے سے میں بھی کرتے تھے سار جی بکری ہے تو ساری پیاری لیکن اس میں ایک نسل ایسی ہے جس کو ہاتھ لگائے تو وہ بے ہوشوں نہیں کی ایکٹنگ کرتی مجھے وہ بڑی اچھی لگتی وہ بقاعدہ نہ صرف یہ کہ مرنے کی ایکٹنگ کرتی ہے بلکہ اتنی زبردست کرتی ہے کہ انسان بھی اتنی اچھی ایکٹنگ نہیں مرنے کی کر سکتا وہ کافی کافی دیر کے لیے مرنے کی ایکٹنگ کرتی ہے جیسے بندہ دور باگتا ہے وہ اٹھ کے پھر چل پڑتی ہے اس بکری کو فینٹنگ گوٹ کہا جاتا ہے یہ بکرییں کافی آرٹسٹ مائنڈڈ ہوتی ہیں ایک بکری وہ بھی ہوتی ہے جسے ناچی بکری کہتے ہیں چلتی ہوئی ہلکالکا نانس بھی کرتی ہے میرے پاس اس کا ایک پیر ہے باشدتے ہیں آپ بھی ناچے ہیں ماشاءاللہ سر آپ اپنی شادی میں ڈانس کیا تھا اس وقت نہیں کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک بیوی کرا رہی ہے وہ تو سربنت ہے ان کا ایک بکری مداری کے پاس بھی ہوتی ہے ایک بکری کیا مداری عام بکری رکھتا ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں واحد ایسا جانور ہے جو اپنا توازن برقرار رکھنے کا ماسٹر ہے اور وہ بکری ہے گوٹ ہے گوٹ کو اللہ تعالی نے اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ توازن والی نہیں بنائی ہوئی کئی تو ایسے جانور ہے نا کہ وہ اپنا توازن برقرار رکھنا ان کی ضرورت ہے یہ اس کو اللہ تعالی نے کرتب دکھانے کے لیے نے اس پیدا کیا لیکن یہ پہاڑوں پہ جب چڑھتی ہے ظاہر ہے کہ پہاڑوں کا یہ سب سے مقبول جانور ہے بکری تو جب یہ پہاڑوں پہ چڑھتی ہے تو اس کو اپنا توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے ایسی ایسی جگہ پہ پہ پہاڑ پہ نظر آتی ہیں کہ بندہ حران ہوتا ہے کہ یہ ادھر تک آئی کیسے ہیں اپنی اسی صلاحیت کی بنیاد پہ توازن برقرار رکھ لیتی ہے پھر شام کو سردی واپس آ جاتی ہیں جی آ جاتی ہیں آ جاتی ہیں تو اسی پیاسیاز کٹو آ جائے گی اچھا ایک ایوریج بکری عام طور پہ سال میں دو بار بچے دیتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ بہت کم جانور جو ہے چھپائے جو ہے وہ بچے دیتے ہیں اگزیکٹلی بارہ مہینے میں چودہ مہینے لگ جاتے ہیں دو دفعہ بچے دیتی ہے اور بکریوں جو ہے وہ دو تین چار کی تعداد میں عموماً بچے دیتی ہیں ایسر اصل میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے نا جی اس کے گوشت کا دودھ جیسے آپ بتا رہے ہیں بہت زیادہ پیا جاتا ہے اس کا تو اللہ پاک پھر انسان کے لیے اس نے نعمتیں اس کے حساب سے پیدا کی پھر یہ جو دنیا کا قیمتی ترین جو کپڑا ہے یا اون ہے یا اون سے بنا ہوا کپڑا ہے اس کو کہتے ہیں کیشمیر جو کیشمیر ہے یا پشمینہ جس کو کہتے ہیں جو پیور کیشمیر ہے پیور پشمینہ ہے یہ بہت ہی مہنگا ہے ایک عام آدمی اس کو خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایک عام جو پشمینہ یا کیشمیر کا سویٹر ہے وہ دو بھیڑوں سے یا دو بکریوں سے بنتا ہے پشمینہ جو ہے یہ عام طور پر اس کو بکری نمہ جانور ہے اور جو کیشمیر ہے یہ کیشمیر جو ہے یہ بھیڑ ہے ان کی قیمت کی یعنی ان کی ہائی پرائس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی خال کو درمیان میں سے جو الگ کرنا ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ہائے 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 سماری ایک انکل تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں کشمینہ کا سویٹر پہنے اخیر سر پھر انہیں نے اپنی گاڑی ویج کے سویٹر لے لیا باقی زندگی انہیں نے پیدا لی گئی آرہی سر مصوم جانور ہے بکری اس کو جگو تو نہیں کرنی چاہیے لیکن ظلفی جب سویا ہوتا تو اس کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے بکری کو کرنڈ پڑا ہوا ناظرین یہاں مجھے لینے ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا